عقیدت پیش کرتا ہے عزت و تقریم کی صدیم و شان عظیم باوقار کائنات میں بیٹھ کر اپنی فکر و فن کو زیا پاشی بکھرنے والی ہر ایک سامعین کی سماعتوں کے رہل تک کفیل عمر سلام عزت و تقریم کی صدیم و شان میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابعناک کرنے والی بارگاہوں میں کفیل عمر سلام عقیدت پیش کرتا ہے محبتوں کے ساتھ قبول کریں السلام علیکم جس قوم کے سلام کا جواب اتنا تھنڈا ہو اس کے جذبات کا کفیل عمر اچھی طرح احساس کر سکتا ہے محبت اور احترام کی اس کائنات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کا ثبوت دیجئے دلوں کے نہاں خانوں میں عشق و وفا کے چراب کو روشن کیجئے دل لگا کر عقیدت و احترام کے ساتھ بڑی سی آواز آپ اپنی بڑھا دیں اگر یہ ایمان ہیں اگر یہ قان ہیں اگر دل کی دھرکنیں تصور کرتی ہے آپ کی کہ یہ زبان یہ قان یہ جان یہ ایمان اللہ رب العزت نے سب کچھ حضور کے سبقے میں بنایا ہے دیکھیں لوگ سوستے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے لوگ بیٹھ کے بھی بول سکتے ہیں سو کر کے بھی اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں مگر قرآن کریم کی آیت ہے قیامت کے دن زرہ پیارے نبی کا میں نام لے نہ سکوں تو محبت کے ساتھ دل لگائیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی قبریائی بلند کریں یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبل خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر حضور کا جلسہ سن رہے ہیں نارا تکبیح حضرہ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں پورا مجمع دل لگا کر کے نبی والے نبی والے نبی والے پر جب اپنی صدایں کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں تو محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں یا اللہ کی قبریائی بلند کریں نارا تکبیح ناری سالک مذہب اسلام پیغمبر اسلام بسلک علی حضرت فیضان مخدوم بہار فیضان مخدوم اشرف فیضان علی حضرت ناری تکبیح ناری سالک آئیے محبت پر احترام کے ساتھ سلطنت سخنوری کا وزیر آزم جنابِ قاری محمد علی فیضی واحدی ان چار مصروں کے ساتھ انہیں سدائے ارضِ تمنہ کے تکمیل کی دعوت دے رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ درو دیوار پر کاغذ رگر کر نات لکھنی ہے میرے آقا تری جالی پکر کر نات لکھنی ہے درو دیوار پر کاغذ رگر کر نات لکھنی ہے میرے آخا چلی چالی پکڑ کر نات لکھنی ہے گزرگاہ نبی پر کوئی بیٹھا دے مجھے جامی مجھے سرکار کی خوشبو پکڑ کر نات لکھنی ہے گزرگاہ نبی پر کوئی بیٹھا دے مجھے جامی ابھی تو پپسیوں سے مرحبہ کی داد لینی ہے